اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی آمدی وحلل قدتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرا من آہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مرسلات ہے جی آج ہم پڑھیں گے اور ہمارا دسمہ پارا کمتید ہو جائے گی سوری انتیس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلاتی اورفہ ان ہواوں کی قسم ہے جو بھیجی جاتی ہیں آگے پیچھے مرسلات رسالہ رسالہ سے ہے رسول بھی اسی سے ہے بھیجی گئی مونس ہے المرسلات وہ جو بھیجی گئی اورفہ جانی پہچانی تو وہ ہوایں جو ہر وقت چلتی ہیں جانی پہچانی ہم پہچانتے ہیں نہیں جسے آج کل ہوایں جو آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں بس اب موسم چینج ہو جائے گا بارش ہونے سے پہلے ہوا آتی ہے اور اس میں مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں بس اب بارش ہوگی تو یہ ہوا بھی ہر طرح کی ہوا کی جھونکوں کو ہم پہچانتے ہیں آنڈی آنے سے پہلے جو جھونکیں آتے ہیں ہم فوراں کہتے ہیں اب آنڈی آئے گی پڑکیاں بند کر لوگیں تو یہ پہچان ہے ہماری ان ہواوں کے ساتھ اللہ کہتے ہیں وہ ہوایں جو ہم پہچانتے ہیں جنہ تم پہچانتے ہو ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی ہوایں چلتی رہتی ہیں اور ہواوں کا سسٹم بڑا اہم ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہوا کی وجہ سے کہا رہے ہیں سپیس میں بات نہیں ہو سکتی کیوں ہوا ہی نہیں کون بولے گا کون سنے گا تو یہ ہوا ہے جو ہمیں گھنسے سے بات کر رہے ہیں سانس لے رہے ہیں اور آگ روشن کر رہے ہیں سب سسٹم ہوا پر چل رہا ہے تو ہر وقت ہواوں کا سائیکل چل رہا ہے ہر لمحے ایک سیکنڈ بھی رکے بڑا ہے اس میں بھی ہوا کے جھونکے بہنے بند ہوتے ہیں سائیکل نہیں رکتا تو کتنا برا حشر ہوتا ہے تو اگر ہوا رک جائے تو کیا ہو یعنی کہ ہوا کا فلو کام ہو جاتا ہے نا برسات ہوا تو نہیں رکتی کہ آزام ایسے کی آواز سنتے ہیں سانس لیتے ہیں ہوا سچ ہوئے رک جائے تو پھر تو مر جائے مہیں پر لیکن صرف کھوڑا اس کا بہاؤ جو ہے اس میں کمی آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ بس شاید ماری جائیں گے تو اللہ کا فضل ہے جی یہ ہواوں کا پورا نظام اللہ نے ہمارے لئے بنایا ہے اسی کے لئے سے موسم چینج ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے خوشبو آتی ہے اسی کی وجہ سے فجبو رفع ہوتی ہے اسی کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں اسی کی وجہ سے ہمیں سٹون محسوس ہوتا ہے خوشخبریاں ملتی ہیں موسم کے تبدیل ہونے کی طائرہ تو کوئی ایک بات ہے بہت باتیں نہیں ہمارے جہاز انہی میں اٹھتے ہیں ہماری بہری جہازوں کا سفر بھی انہی کی وجہ سے اصل نہیں تو ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جو رہے وہ ہواوں کی وجہ سے چل رہا ہے زندگی خود بھی ہوا کی وجہ سے چل رہا ہے زمین سے باہر ہوا نہیں تو ہم زمین سے باہر نہیں جی سکے ہم کبھی زمین سے باہر یا پانی کے اندر جاتے ہیں پھر ہم اپنی ہوا لے کر جاتے ہیں اسی جن لے کر جاتے ہیں اس کے بغیر کیسے جین گی کوئی ہمارا کچھ ہے ہی نہیں سبب بھی نہیں جینے یہ اتنا عظیم نظام اللہ نے بنائے تھے پل آسیفاتی آسفہ آئین سوادفہ آسفہ کہتے ہیں توفانی توفان کو یا توفانی ہوا آسیفات توفانی ہوا آسفہ جو سندو ہوتی ہیں تیز ہوایں آندھی بھی آ جاتی ہیں اس میں بھگولے جو مسترز ہوتے وہ بھی آ جاتے ہیں دونوں شامل ہیں کسی بھی طرح کی ہوا جو کوفان لے کر آئی ابھی یہ پچھلے آر ہفتے پیچھے کوفان نہیں تھا کوئی بارش تو ہلکی ہلکی تھی اور ہوا کی گرج ایسے تھی ہوا کی شاہ شاہ ایسے تھی کہ ہاں وہ ایسے وہ صحیح وہ ڈراؤنی کلموں والی آوازیں آ رہی تھی نا تو بچے کہتے ہیں میں نے پال کی تو کہتی ہیں کہا دو آواز سن رہی ہو آواز کی آواز سن رہی ہوں میں سن رہی ہوں سن رہی ہوں ہوا کی آواز اللہ ہو خبر تو آپ سوچیں کہ جب بڑے طوفان آتے ہیں تو پھر کیا عالم ہو اللہ اپنا خیر کا سبب بنائے ہواوں کو بھی ہمارے نہیں وَنَّا شِرَاتِ نَشْرَوَا اور وہ ہوایں جو پھیلانے والی ہیں خوب پھیلانے والی ہیں یہ جو پولی نیشن ہے ہواوں سے ہی ہوتی ہے ادھر کے بھی جودھر ڈالے ادھر کے بھی جودھر ڈالے اور ساری علاقے میں پولنس کو پھیلاتی ہیں جس کی وجہ سے نئے کودے اٹھتے ہیں نئی فصلے بنکتی ہیں یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے جو پھلانے والی ہیں تمہارے لیے فری کام کرتی ہیں اللہ کے حکم ہم سے کوئی پیسہ نہیں دے اور فری اللہ کے حکم کے مطابق کام تر رہی ہیں فالفارقات فرفا اور وہ ہمارے جو جدا کر ڈالتی ہیں جدا کرنا یعنی کہ توفانی ہم آئیں جو درختوں کو کھیڑ کر پھیک دیتی ہیں بگولے جو چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں بندے اٹھا کے ایسے لگتا ہے کہ وہ لے گئے کئی کلومیٹر ٹوٹ جا کر ٹھنکا بندہ ہے تو اس پر کچھ عمر بن گیا اس تک پر اللہ گاڑیاں ہیں تو وہ ٹوٹ دیں تو وہ جو پکارنے لڑوں اللہ یاد آنے لگتا ہے کہ اللہ جی آج بچا لیں اللہ کہتے ہیں کہ جن کو شدت کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آج ہے حسن بھی شامل ہے اس میں حسن بھی دیکھ کر اچھا موسم ہوتا ہے تو شکر گزاری آتی ہے دل میں بہت آپ گرمی میں جھلتے پڑھیں اور اس دل ہوائیں چل پڑھیں تو پھر شکر گزاری کرتے ہیں بہت تھنڈ کے اندر اگر تھنڈی ہوا آفر پڑھر چلنے لگے تو پھر اس کے پار یاد آتی ہے تو کسی بھی سارے ہی معنوں میں آ جاتا ہے کہ یہ ایسی ہوایاں ہیں کہ جب چلتی ہیں تو تمہیں اللہ کی قدرت یاد آتی ہے اللہ یاد آتی ہے عزر کے طور پر ہو یا نزر کے طور پر عزر ہے معذرت پیش کرنا ایکسکیوز پیش کرنا کہ میں نے جاندوش کر نہیں کیا ایسا مجھ سے اس اور نزر ہے کسی کو آگاہ کرنا اللہ کہتے ہیں چاہے تم اپنی اپنے لیے اس دلیل کو عزر مان لو کہ میں بہت عرصہ رہا غفلت میں پر اب ان ہماوں نے مجھے یہ سکھایا کہ اللہ کا نظام کتنا مضبوط ہے تو میں بدلتا ہوں میں رجوع کرتا ہوں چاہے تم اسے نزر مان لو کہ یعنی اللہ نے وارننگ دی ہے یہ گویا وارننگ ہے تفانی ہوا ایک وارننگ یہ ہے تو وارننگ ہے جو رب ایسے تفانی ہوا سے تباہی لاسکتا ہے قیامت بھی ضرورت لائے گا تو اللہ کہتے ہیں جس رنگ میں بھی لے لو اپنے لیے دلیل بنا لو یا اپنے لیے وارننگ بنا لو ہے تمہارے لیے پیغامت ان ہواوں کے اندر ہے غور و فکر کرو اور سمجھ لے ایک بات جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گا قیامت آ کے رہے گا قیامت کا وعدہ پورا ہوگا اپنے وقت پر آئے گی اور ہر آلہ کو پست کر کے چھوڑے سب کا حساب ہوگا سب کو جواب دینا ہوگا دنیا میں کوئی بھی اپنی اخیار کا جو ناجائز استعمال کر رہا ہے کوئی بھی کار ہے جیسے ابھی ہمارے حکمرانوں کو یہ آپ دیکھ لیں یہ پنجاب پالش کے واقعے میں جو کچھ ہوا ہے اندوں کو بھی نظر آ رہا ہے تو دنیا میں تو جھوٹ گول لیا طاقت کے استعمال کر لیا ہاں جی پراتے پانی نہیں پہن دیتا بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن بات یہ ہے کہاں دنیا میں نا آپ نے حقائق چھپا لیے آپ نے لوگوں کو دبا لیا آپ نے بچوں کو ڈرالیا دنیا میں آخرت میں کیا ہوگی آپ دنیا میں ثبوت ضائع کر سکتے ہیں آخرت میں تو نہیں کر سکتے جو ریکارڈنگ اللہ کے ہاں بنی ہے اس کا کیا وہ تو اپنے وقت پر پیش ہوگی تو لہذا وہ دن تو آئے انہی واقعات کے لیے وہ دن آئے گی ہاں قیامت آنے ہی اس لیے ہے کہ مومنوں کو اور صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیا جائے اور ظالموں کو ان کی سزا دی جائے اور ایسے پتہ نہیں کتنے کیس ہیں جن کا کبھی کوئی فیستہ نہیں ہوا زینب کا اس کا کوئی ہوا تھا انصاف ہاں جی وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ زیادہ تر طاقتور بہت سر لوگ ملوث ہوتے ہیں اور ابھی تو انہا لیلہ ہوا انہا لیہ راجل اس وقت تو سیریسٹی جنگل کا قانون بنا ہوگا ہے اس وقت تو سیریسٹی کہیں پر کوئی آثورٹی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں میں عدالت میں جا کر مدد مانگوں نہیں نہ عدلیہ کام کر رہی ہے نہ انتظامیہ کام کر رہی ہے نہ آنٹ فورسید اپنی اصل کامپن ہے اور نہ ہی موڈیا اور یہ ہی چار چیزیں ریاست بناتی ہیں تو ریاست اس وقت ایک اس دوے موطل ہے بس اللہ کے بھروسے ہی چل رہے ہیں کوئی گورمیٹ ہے ہی نہیں جی گورمیٹ اس طرح ٹھوڑی ہوتی ہے گورمیٹ ایسی نہیں ہوتی چلے سیاسی اعتبار سے جو بھی ہو رہا ہے کم از کم عوامی سطح پر تو انصاف ہو ایک عام معاملے میں تو انصاف ہو یہ تو ایک عام معاملہ ہے نا تو اس میں تو انصاف ہو لیکن یاد رکھے ظالم معاشرہ سربائیو بہین کر سکتا ہے ظالم کبھی سربائیو نہیں کر سکتا آپ کو پتہ دنیا میں سب سے زیادہ تیز فتوحات کس نہیں کی تھی اس قوم نہیں کی اینی گیس بتائیں دنیا میں مختلف قوم ہم نے مختلف زمانوں میں پتوحات کی ہیں نا سب سے فاسٹ ٹریک پر پتوحات کس نے کی تھی منگولوں نے تہتاریوں نے تفان کی طرح انہوں نے دنیا کو دھوڑا لیا لیکن جتنی تیزی سے وہ اتنی تیزی سے تباہ ہو گئے کیوں ظلم ظالم بہت کی حتی حتیٰ کہ مسلمان ہو گئے پھر بھی ظالم بہت کی ظلم ان کی فطرت میں تھا پھر ظلم کہاں سہے گا چلو جب حکومتیں بن گئی تو انصاف کرتے ہیں وہ ان کے اندر تھا نہیں وہ مزاجن جو ہے نا ظالم تھے فطرت بڑی مشکل سے بدلتی ہے نسلوں میں جا کر چینج آتی تو پھر یہ جب مسلمان ہو گئے کافی تو مسلمان ہو گئے ایل خانی ریاست قائم ہوئی جو ہے ترکی کی طرف اور جو ہے ادھر ہلاکو بھان کی اولاد مسلمان ہو گئی تو لیکن مسلمان تو ہو گئے مگر ظلم کا کیا ظالم بہت نہیں پھر لوگوں نے ظلم کہاں تک سہنا پھر لوگ ٹکرائے اور نتیجہ پھر وہی نکلا تباہ ہوئے ختم ہو گئے جس تیزی کے ساتھ آئے تھے اس تیزی کے ساتھ فتم ہو گئے کیونکہ ظلم کوئی تب تک سہے گا اگر آپ نے کسی کی فیملی کو مار ہی ڈالا آپ اس کے پاس ڈرنے کے لئے کیا باتی بچھا گئے اگر آپ نے شہر تباہی کر دیا تو وہاں کے رہنے والوں کو اب کیا ڈر ہے ڈر تو تب تک ہے نا جب تک شہر آباد ہے جب آپ نے جلا دیا مار دیا ہر گھر کے آدیادے لوگ مر گئے اب باقیوں کے اندر در ختم ہو جائے گا آپ صرف حصہ رہ جائے گا تو لہٰذا پھر انہوں نے پلڑ کر پھر جنگ کی لڑائیاں کی نکال دیا ہی نہیں سارے علاقے پاپس کہیں اپنی حکومت پائیدار نہیں رکھ سکے کہیں بھی نہیں رکھ سکے وجہ ظلم ظلم تو ظلم کبھی بھی پائیدار ریاست کی بنیاد نہیں بن سکے ظالم کو کوئی زیادہ سا برداشت کر ہی نہیں سکتا یہ فطرت کی اگیزٹ لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اور بے شک بلکل سچ کہا کہ ایک کافر معاشرہ سروائف کر سکتا ہے ایک ظالم معاشرہ سروائف نہیں کر سکتا تو آپ اکثر یہ بات ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں یورپ ترقی کا رہا ہے امریکہ ترقی کا رہا ہے کیونکہ انہوں نے عام بنیاد پر انصاف قائم کی رشوتی وہاں بھی لیتے ہیں ظلم وہاں بھی ہوتا ہے پر محدود ہے عام طور پر کوشش انصاف کی کوئی بھی بندہ ایک عام بندہ اٹھتا ہے کوئی اے بی سی ٹی بجا کر صدر کے خلاف بھی عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے کہ صدر نے یا گورنمنٹ مرسل فلانی زیادتی کی اب بے شک وہ فیصلہ جو بھی آئے لیکن انصاف انہوں نے جو ان کا لاؤ ہے اس کو انہوں نے قائم بھی پہلے تو معاشرتی انصاف ہے انصاف صرف عدالتی نہیں ہوتا معاشرتی انصاف ہوتا ہے معاشرتی انصاف یہ ہوتا ہے کہ جو حکوم حکمران کے ہیں وہی حکوم حقوق مزدور کے ہیں اور وہاں پر یہ ہے کسی بھی حکمران کو کوئی سپیشل حق حاصل نہیں ہے کوئی پروٹوکول ان کو نہیں مل گئے ہاں بلکہ یہ ڈین مارک کے ایک صدر کو مار دیا گیا وزیراعظم کی حملہ ہوا اور وہ سکسیسپل ہو گیا وہ مر گئے تو جو نائب وزیراعظم تھے وہ وزیراعظم بنا دیا گیا تو انہوں نے یہ اپلیٹیشن دی کابینا میں کہ مجھے سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے میری جان کو قطرہ ہے اس پر بقیدہ جلاس ہوا ڈسکشن ہوئی تو پھر یہ متفقہ فیصلہ ہوا ان کی اسیمبلی کا کہ جی سیاستت تو کام ہی ایسے اس میں رسک ہوتا ہے تو اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ چھوڑ لیکن جس طرح ایک عام ہمارا جو سیٹیزن ہے اس کے لیے کوئی سپیشل سیکیورٹی نہیں ہے آپ کے لیے بھی اور اگر آپ کو رسک نہیں لینا تو آپ کو خدا چھوڑ کوئی انہوں نے ایک سپائی دی ایکسٹرہ دیا گیا تو یہ بنیادی بات لہذا وہاں پر ایک وزیراعظم کے بچے کو بھی وہی ٹریٹمنٹ ملے گا ہسپٹل میں جو ایک عام بندے کے بچے کو ملے گا سیم سیم دوائیاں ہیں سیم بیاد ہے یہ ہے معاشرتی انسان نوکریوں کے مواقع مناسب اور سب کے برابر ہیں یہ نہیں کہ صدر صاحب کا یہ وزیراعظم صاحب کا بیٹا ہے تو اس کو لائن سے آگے گزار دو نہیں نہیں یہ ہو نہیں سکتا مجھے ابھی تک یاد ہے پرنس چارلز نے معافی مانگی تھی بقائدہ جب وہ ایک دفعہ لائن توڑی تو اتنا شور مچا اس بات کی اوپر اتنا شور مچا کہ پھر بقائدہ پریس کانفرنس کر کے معافی مانگی ہاں اس نے کہ میں غلطی ہو گئی مجھ سے یہ ہوتا ہے معاشرتی انصاف سب ایکول اگر بات معاشرتی انصاف کی ہے وہاں سب کے حقوق براب دوسری چیز ہے عدالتی انصاف ہے وہاں عدالت میں آپ جاتے ہیں کیس کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی سنتے ہیں میں اگلے دن پڑھ رہی تھی تھوڑا سا مزاقیہ بھی ہو جاتا ہے لیکن بات صحیح ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتل میں گیا انہوں نے تپری لگائی تھی تو فرض تھوڑا گیلا تھا بچہ سریپ ہوا گرا اس کا سر ریلنگ سے چکر آیا اس کا ماتھا پھٹ تو اس نے ڈیمیجز کا کیس کیا مجھے اب بھول گیا پتہ نہیں وہاں ڈیمیجز ہوتل چین بہت بڑی تھی تو اس نے پتہ نہیں کتنے ہزار ڈالر جو ہے وہ مانگا تھا ڈیمیجز کے میرا یہ ہوتل والوں کی گلے تھی اس پر بکہ ہوتل تھیس ہوا اور ہیلنگ ہوئی اور پھر عدالت نے پیسے دلوائے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو وہ لگانا چاہیے وہ لگاتے ہیں نا انہوں نے کہا جی ہم لگاتے ہیں ابھی وہ کاز رہے تھے انہوں نے کہا بھئی جو بھی ہے غفلت تو آپ کی جانب سے ہوئی ہے نا آپ کا فرض گیلا تھا تو بچہ گریا نا گیلا ہوتا نا جٹتا تو آپ ڈیمیجز دیں گے حالانکہ وہ اب نام میں بھول گئی ہوں کیونکہ یہ کوئی پچھلے سال کی بات ہے دو ہزار تئیس کی بات ہے مرزین سے نکل گیا وہاں کے دس بڑے ریسٹورنٹ چین سے ایک ہے یعنی کہ جس طرح اس پنجاب میں پنجاب کالیج والے مسئلے میں جس طرح امیر رحمود بگ گن ہے نا وہ بندہ بھی ایک بگ گن تھا لیکن عدالت کے سامنے سب برابر ہیں عدالت نے وہ ڈیمیجز ملوائیں اور پھر انہوں نے ڈیمیجز دینے کے بعد ڈیمیجز بھی انہوں نے پے کی ہے اور پھر انہوں نے اس بچے کو گفت وغیرہ بھی دیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں غصہ آیا ہے ہاں ہماری ریپوٹیشن نہ خراب ہو انہوں نے اس بچے کو گفت وغیرہ بھی دیا اس کی تصویریں آئی ہوئی تھی تو میں نے دیکھ رہی تھی ساری تو اخبار میں تو وہ یعنی یہ انہوں نے باقاعدہ لکھا گیا تھا کہ ایک اچھا رویہ جسٹر جو شو کیا گیا ہے ہوتل مینجمنٹ کی طرف سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں کو یہ فیل ہوا کہ ہمارے مونڈ خراب ہوئے ہیں تو ہماری سیل کم ہو جائے گی تو بہرحال انہوں نے عدالت میں بھی انصاف رکھتا ہے اور معاشرے میں بھی یہ سبب ہے کہ وہ لوگ ایکسل پر ہیں ہمارے ملکوں میں اور عرب مبالک میں بھی یہی ہے عرب مبالک میں آپ کو بتا ہے فہاشی بہت آ چکی بگاڑ آیا ہوا لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے لوگوں میں اور آپ لوگ بھی اگر وہاں پڑھیں انصاف رکھا انصاف میرے اپنے کزن ہوتے ہیں دبائی تو ان کے ساتھ وہاں کے ایک شیخ نے پرونٹ کر دیا ان کے پیسے کھا گیا پیسے بھی دلوائے عدالت اور سزا بھی دی شیخ یہ والی بات نہیں ہے کہ بھئی ظلم نہیں اسی لیے باوجود اس کے کہ ان میں بگاڑ آ گیا وہ سیل کر چکی ہماری اس تباہی کی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ظلم کیونکہ مظلوم کی آہ تو عرش کھلاتی ہے یہ ہمیں ظلم کو روکنا ہوگی ظلم ہے عدالت نے بات جائے ایک پیور اور امپارشل انویسٹیگیشن ہو اور پتا چلے کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا پھر اس پر عدالت فیصلہ دے تو پھر بات ایسے حکمران ڈنڈے ہاتھ پہ پکڑ کر ساتھ بٹا کر مائی کو اون اوف کر کے اپنی مرضی کی بات کہلوائیں ایسی انصاف کہاں ہوتا ہے سب دیکھا سب نے دیکھا اور یہی شہباز شریف صاحب نے بھی کیا تھا زینب کے تو یہ ایسے تھوڑی ہے یہ انصاف ہے انصاف ایسے ہوتا ہے انصاف ایسے نہیں تو اس ساتھی بات کے اندر میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ پاکستان کے حالات کی خرابی کا سب سے بڑا سبب ظلم اور ظلم پہ روکنا سب پر فرض ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کھڑے ہوئے تھے کہ جس بنیاد جس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے سائیڈ لینا اقربہ پروری اس کے نتیجے میں ظلم عام ہوگا اس وقت بھی ہو نہیں راتھا لیکن انہوں نے سیس کو فورسی کیا اور آپ جانتے ہیں کہ پھر انہوں نے کس لیول تک سٹینڈ دی اللہ ہم پر آسانی رکھے ہم اس لیول کیا ازمائش کے لائق تو نہیں ہے لیکن اپنی اپنی حد تک ظلم کو ظلم تو کہیں وہ کہتا ہے شایر کوئی تو حق شناس ہو یارب ظلم کو نہ روا کہیں آپ نے دیکھا کوئی ایک گھوتا مرض ہے نہیں کہیں پہ سارا میڈیا وہاں پہنچو تو اتنے بڑے واقعے پر کوئی بولا کوئی میڈیا کا چینل جس نے اس مجھ کو کور تک کیا ہو تو یہ بڑا ہی تکلیف بے انصد ہے یہ بڑے ہی تکلیف بے باتیں ہیں اور بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ بھولا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دی اللہ پاک یہی کہتے ہیں کہ میں ہواوں کے اس نظام کی جو زندگی کی بنیاد ہے قسم کھا کر تنگ سے کہتا ہوں کہ قیامت تو آخر تھی اور قیامت کے دن یہ پھر جھوٹ نہیں چلیں گے تب کچھ سامنے ہوگا اس وقت کیا کہے گی اللہ اللہ اس وقت کسی کے پاس نہ کوئی حکومت ہوگی نہ یہ لشکر ہوں گے آگے کچھے کڑے ان کے پروٹوکول والے نہ کوئی کسی کو بچانے والا ہوگا نہ کوئی کسی کا مائک بند کر سکے گا نہ کسی کا موبائل توڑ سکے گا نہ کسی کی فٹیج ڈیلیٹ کر سکے گا اس وقت تو سب کچھ سامنے ہوگی ایک بار سوچ لے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے ہیں خلیفہ بنے ہیں رات کی نیند ہی ختم ہوگی تو ان کی بی بی آتی کا کہنے لگی کہ کم از کم کہتی ہے روٹیل ہی ہوگی کہ ان کے لیٹ کے کام یاد آجادا پھر اٹھ کے لگ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کم از کم نیند تو پوری لیا کریں اس طرح تو آپ بیمار پڑ جائیں گے تو کہنے لگے کہ میں کیسے سوچوں اگر کوفہ میں ایک خچر کو روڈ پہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگے گی نا تو سوال تو مجھ سے ہوگا کہ خچر کا یہ حق ہے تو اس کے چلنے کا راستہ سیدھا کیا جائے اور واقعی ایسا ہی ہیں کسی بھی ظلم کی صورت میں جواب دیں حاکم ہی اور اگر حاکم ان چیزوں کو پنٹرول نہیں کر سکتا تو حکومت میں بیٹھا کہ میں ہٹ جائے ان کو آنے دے جن میں لیاقت ہے سادی سی بات ہے تو یہ کیا جواب دیں بائیس کروڑ عوام تھا آپ سے چوبیس کروڑ ہے تقریب یہ اصل میں بات پتے کیا ہے بات وہ یہ جو اللہ پاک کہتے ہیں یہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں زبان سے کرے نہ کرے عمل سے کرتے ہیں پرواہ ہی کوئی نہیں جسے پرواہ ہے وہ تو وہ ہی نہیں سکتا ایسا عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ جب وہ حاکم بنے تو وہ کیسی چینج ہوئے اور انہوں نے تیزی سے سارے یہ نیکھیں اصلاحات کی ہیں احران ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ کی صحابی نہیں تھے تابعی کی نہیں تھے لیکن بات یہ تھی کہ ان کو اللہ کو خوف تھا ان میں یہ خوف تھا کہ مجھے اللہ کو سامنے کھڑا ہوں سارا خاندار ایک طرف تھا وہ اکیلے ایک طرف تھا اپنے خاندان کی ساری جاگیریں شاگیریں سب لے کر واقع کر دیتی بیت المال تو بس بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے کم مز کم بڑے بڑے معاملوں میں تو ضرور ہونا چاہیے تو اللہ پاک یہی کہتے ہیں کہ یاد رکھو جو وعدہ تم اس سے کیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا قیامت ضرور آئے گی یہ وہ وقت ہوگا جب تادر مٹا دیے جائیں گے مٹانے سے مراد یہ ہے ٹکرہ کے سب کچھ ختم ہو جائے گا سب ختم ہو جائے گا پائزت سماء اور فوری جت آسمان کھول دیا جائے گا جب آسمان کھول جائے گا فرشتے بھی غبر آ کر آسمانوں سے نکل آئیں گے وَعِذَلْ جِوَالُّ نُصِفَتْ پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے نصیفہ میں ہوتا ہے جیسے ختمات کا غبار اڑا نہ مٹی پڑی ہو اور اب ختماتے اور وہ اڑ جائے تو پہاڑ اتنے زوردار دھماکے ہوں گے پورے یونیورسل لیول کے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے وَعِذَلْ رُسُلُّ قِعِدَتْ اور رسول لائے جائیں گے مقررہ وقت پر اب یہ اینڈ آف ٹائم سے حشر آگے دو پنیادی مرحلیں ہیں پہلا ہے اینڈ آف ٹائم سب کچھ قتم ہو جائے گا پھر اللہ دوبارہ پیدا فرمائیں گے وہ باجہ اور اسرافیل علیہ السلام وہ پھر پھونکیں گے بلو کریں گے اس سے پھر سارے جو ہیں وہ حجیدیں بھی کریئٹ ہوں گی تو پھر سارے انسان نکٹھے ہوں گے تو رسولوں کا سارا گروہ الگ ہو جائے گا سب آپ اپنے گروہ میں چلے جائیں گے ہر کوئی تو پھر رسول ان کے ساتھ ہوں گے رسولوں کے ساتھ تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نبی اکٹھے ہو جائیں تو اس طرح بھی موجود ہوں گے اور اس کے علاوہ پھر جب اختلف امتیں آئیں گی تو ان کے نبی ان پر بطورِ گواہ بھی بلائیں جائیں اب پتا چلا کس دن کے لیے وعدہ دیا گیا تھا تمہیں یوم الفاسل فیصلے کے دن کو یعنی حسین اللہ کہیں گے کہ یہ فیصلے کا دن اس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کو تم ماننے کو راضی نہیں دیں کیسے بتایا جائے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کا دن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ ہمیں سنانے کے لیے کہتے ہیں آپ کو بھی کسی کو بھی اندازہ نہیں وہ دین اپنی نوئیت کے ایک دن ہے پر سمجھ سکتے ہیں کسی حد تک پر سب سے زیادہ سمجھنے والے انبیاء کرام علیہ السلام مگر ہم لوگ تو بھولے ہوئے نا ہمیں لگتا ہے کہ پتا نہیں ہاں اللہ بھی موت کر دیں گے ہم نے یہ کچھ سوچا ہے لیکن ایسا ہونا نہیں تو اللہ پاکہ ہی کہتے ہیں کون تم لوگوں کو سنجھائے کہ کیسا ہے قیامت یہ وہ دن ہے جس میں انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت کیا تم سے پہلوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا اور ہم ان کے پیچھے دوسری قوموں کو اٹھاتے رہے انہیں اللہ کہتے ہیں پہلی قومیں نہیں تباہ ہوئیں نئی قومیں نہیں کھڑی ہوئیں تو جب سب کچھ ہوا ہے جو ماضی میں بیان کیا گیا ہے وہ ہوا ہے تو مستقبل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آئی گی تو کیوں تمہیں بے یقین ہے کیوں نہیں آئی گی ہم مجرموں کے ساتھ یہی صلوق کرتے ہیں کیا تباہ کرتے ہیں ہوں ہلاکت ہے اس میں جھٹانے والوں کے لیے کیا ہم نے پیدا نہیں کیا تمہیں ایک حقیر پانی سے جو ڈسچارج وارٹر ہوتا ہے سپام سے فجعلنا ہوں فی قراری مکین اور ہم نے تمہیں رکھا ایک محفوظ مضبوط ٹھکانے پر مدر گوم میں ماں کے پیٹ میں الہ قدر ام معلوم تیشدہ وقت تک کے لیے نو مہینے کا جو وقت ہے پیدنسی کا فقدرنا پھر ہم نے اندازہ کیا فنیم القادرون اور ہم کتنا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں اندازے سے مرات گیس کرنا نہیں ہے اللہ کہتے ہیں ٹائنگ لیمٹ رکھنا پیدر کا مطلب ہوتا ہے ٹیم آنا سٹینڈڈ اللہ کہتے ہیں ہم نے سٹینڈڈڈ رکھو ہے ہمارا سٹینڈڈڈ کتنا اچھا نو مہینے میں بچہ روپر پیدا ہو جاتا ہے خلاقت ہے اس دن چھوٹلانے والوں کے لیے اللہ کہتے ہیں اپنی پیدائش پر غور کریں اپنی پیدائش پر غور کریں آپ کی پیدائش آپ کو یہ بتا دے گی کہ جس رب نے پیدا کیا ہے کسی مقصد سے تو پیدا کیا ہے تو لہٰذا اللہ پاک جو ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے کھڑا ضرور کریں کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے سمیٹنے والا نہیں بنا دیا کافتا ہوتا ہے کفائیت بھی آپ اسے سے بولتے ہیں سمیٹ لینے والی کافی ہو جانے والی تو زمین ہمارے لیے کافی ہے ہم آباد ہیں زمین پر اللہ کہتے ہیں زمین ہے نہیں تمہارے لیے کافی جو تمہیں سمیٹے ہوئے ہیں زمین ہی سمیٹتی ہے زندوں کو بھی سمیٹا ہوئے مرنگی پہ تو اسی میں دفن ہوں گے اور بنائے ہم اس میں بلند پہاڑ اور ہم نے تمہیں اس میں سے میٹھا پانی پلایا جو پیاس گجھا دیتا ہے یعنی یہ اتنا عظیم و شان جو نظام بنا ہوا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے نہیں بنایا انہیں بنایا جیسے پہلی بار میں دوبارہ بھی بنا ہو رہا ہے وائلن یو میزل للمقذبین یاد رکھنا قیامت کے دن چھٹلانے والوں کی حلاقت کریں این تالیکو چلو الہ ما کنتم بہی تکذبون اس عذاب کی طرف جس کا تم این تالیکو چلو این تالیکو چلو الہ ما کنتم بہی تکذبون اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے قیامت کے دن گنہگاروں سے کہا جائے گا کہ چلو اس عذاب کی طرف اس کا انتار کرتے تھے نا اب بھکتو جہنم کو این تالیکو چلو الہ زلن اس سائے کی طرف زی ثلاثی شعب جو تین شاقوں والا ہے جہنم کی بات ہو رہی ہے لا زلن نہ وہ سایہ دے گا ولا یوہنی نہ کام آئے گا من اللہ حب آگ سے بچانے لے کہ اس میں ایک تو جہنم ظاہری بات ہے خود تنگ ہے اور بند ٹھیک ہے نا پھینکنے کے بعد اس کو بند کر دیا جائے تو وہ سایہ ہو گیا پھر اس کے بعد جو بھاپ اٹھے گی پانی سے اور جو دھوہ پیدا ہو گیا سکن وغیرہ کی جلنے سے تو یہ تین لیئرز بن جائیں گی تو تینوں چیزیں ہیں اور ان کی لیئرز ہیں پر وہ سایہ نہ سکون دے گا اور نہ ہی وہ جہنم کی آگ کو روپے میں کام آئے گا یعنی کہ نفع بخص آیا نہیں ہے اس کی مثال آپ ہیوں سمجھیں ایسا ہوتا ہے سرگیوں میں ہوا رکھی ہوئی قدریں ہوتی ہیں ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے تو اگر آپ پراتھا وغیرہ بنائیں تو دھوہیں کٹھا ہو جاتے ہیں وہ جلدی نہیں نکلتا تو سانس ہے نہ مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ کھلے کمریں پھر بھی تو آپ سوچیں کہ جہنم میں جہاں اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا اور آگ کا دھوان بھی ہوگا اور پانی کے بخارات بھی ہوگا تو وہاں پر سانس لے نہ کتنا مشکل تو اللہ کہتے ہیں سایا تو ہوگا پر وہ سایا نہ ٹھنڈک دے گا اور نہ جہنم کی آگ سے بچائے گا جہنم جو چنگاریاں پھینکے گی وہ محل جیسی بھونگی ایسا لگے گا جیسے زرد رنگے بڑے بڑے اونٹ ہو جب چنگاریاں پہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے تو جہنم کا سائز انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے اللہ بتا رہے کہ جو چنگاریاں جہنم سے نکلیں گی وہ زرد اونٹ جتنی ہو وہ ایک محل جتنی ہو یہ بتا رہے تو اب آپ سوچیں کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی اور اس کی آگ کی شدت اور وجود کتنا ہو حلاقت ہے جھٹلانے والوں کے لئے قیامت کے دن میں اللہ کہتے ہیں میں نے بتا دیا ہے اب مرضی ہے مانو یا نا مانو یہ وہ دن ہے جب وہ بول نہیں پائیں گے کون گنہگار ویسے تو کوئی بھی نہیں بولے گا لیکن گنہگاروں کو تو بالکل اجازت نہ ہوگی نہ انہیں اجازت دی جائے گی اپنے عذر پیش کرنے کی معذرت پیش کرنے کی اس دن جھٹانے والوں کے لئے حلاقت ہے یہ فیصلے کا دن ہے جمع کر دیا ہم نے تمہیں اور تمہارے پہلوں کو یعنی تمہیں تمہارے جداد کو سب کو لے آئے ہیں ہم پھر اگر ہے تمہارے لئے کوئی چال تو چلو مجھ سے یعنی اللہ کہیں گے کہ بڑی چالے تمہیں دنیا میں چلی نہ اب کوئی چال ہے تو چلو میرے ساتھ یہ وہ دن ہے جو حلاقت کا دن ہے کفات کے لئے جھٹلانے والوں کے لئے یعنی اللہ پر کہتے ہیں کہ دنیا میں تو تمہیں بڑی چالے چلی ہیں میرے لوگوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ان کو گہت ستایا ہے تو اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو اس کو چلو اب چل کے دکھاؤ اپنی چالے تاکہ میں دیکھوں کہ تم کیا اب کار نامہ کر لے بے شک جو نیکوں کار ہیں وہ ہوں گے تائیوں میں اور چشموں میں جنت میں ہوں گے جیسے وہ چاہیں گے کیونکہ تم تو کام کر کے آئے ان سے کہا جائے گا اب مزے کرو دنیا میں تمہارے ذمہ جو کام تھا تم نے کر دیا اب تو ریسٹ کا ٹائم ہے اب تو جزا کا وقت ہے انہا کذالک نجز المحسنین ہم نیکوں کاروں کو تو ایسے ہی بدلا دیں تو اب یہ دنیا میں رہ کر ہمیں اپنے لیے دیکھنا ہے کہ ہمیں کن میں شامل ہونا وَيْلُوا يَوْمَيْزِلِّ الْمُقَذِبِينَ قیامت کا یہ دین جھٹلانے والوں کے لیے حلاقت کریں لیکن مومنین کے لیے نہیں ٹھیک ہے نا کلو کھاؤ وَتَمَتَّوْ قَلِيلًا اور فائدہ اٹھالو تھوڑا بہت اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ بے شک تو مجرِمُونَ یہ اللہ چیلنج دے رہے ہیں ہر ظالم کو ہر جھٹلانے والے کو کہ کھا پی لو مزے کر لو دنیا میں جتنا کرنا ہے آخرے کار تو تم مجرم ہو سزا پاؤگے وَيْلُنْ لَوْمَيْزِلِّ الْمُقَذِبِينَ ہر جھٹلانے والے کے لیے علاقہ تو جھٹلانے کے لیے کافر ہونا ضروری نہیں ہے جو اللہ کے کانون توڑتا ہے اللہ سے نہیں ڈردہ سے یقین نہیں ہے جب آپ کو یقین ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا تو آپ کیسے خود سر ہو سکتے ہیں وَإِذَاكِلَلَا هُمُرْكَوْ اُلَایَا رُقَعُونَ انہیں کا حال یہ ہے جب کہا جاتے ہیں جھکو جھکتے نہیں ہے رکو سمراد یہاں نماز کا رکو نہیں ہے جھکنا ہے رکا کا لفظی مطلب بھی جھکنا ہوتا ہے کہ حکم ماننا اطاعت کرنا تو اللہ پا کہہ رہی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بات مانو اطاعت کرو یہ سنتے نہیں ہیں وَإِلُوا يَوْمَيْزِلِّ الْمُقَذِبِينَ اس دن میں حلاقت ہے جھٹلانے والوں کے لیے فَبِعِي حَدِيثِ مَعْدَهُ مِنُونَ اب قرآن کا انکار کرنے کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گی اب قرآن کا انکار ایک تو وہ ہے جو ایمان لاتا ہی نہیں ہے اور دوسرا پھر وہ لوگ ہیں جو قرآن کے حکمات کو نہیں مانتے یہ بڑی خوفناک چیز ہے بڑی خوفناک چیز کہہذا ہمیں ہزار بار سوچنا چاہیے دیکھئے طبیعی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ یہ نہ بتا دے تب سے پہلے زندگی کس کام میں گزار دے جوانی کس کام میں گزار دے مال کہاں سے کام آیا کہاں خرچ کیا اور جو علم سیکھا تو اس پر کتنا عمل دی تو اس کا جواب تو سب کو دینا ہوگا تو یہ بڑا مشکل ہے اللہ پاک ہمارے لئے آسان فرما دے اور ہمیں صحیح آمار کی توفیق اتا دے آمین سبحانک اللہم مابی حمدکا ونشہدو اللہ الہ الا انتا ونستاخرکو نتوبو علیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ